دوستو ابھی میں یہ کھڑا ہوں بورے والا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے کانٹے کے پاس اسے عرفے عام میں کانٹہ ہی کہا جاتا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو سٹوری بھائی آسف تو دوستو آج میں آیا ہوں بورے والا میں بورے والا میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر بہت ہی فیمس اور مروف جگہیں موجود ہیں جن میں بورے والا ٹیمپل ہے ایک اور دوسرا یہ جو ریلوے سٹیشن ہے بورے والا منڈی کا یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ بھی 1924 کا بنا ہوا ہے تو میرے ساتھ رہی ہے اس ویڈیو میں isso کے علاوہ اور وہ بہتحابی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بورے والا کے متعلق ک Centre اور آگے چل کر آپ کو بیڈیو میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا اور آگے چل کر کر آپ کو بتاؤں گا اوورال بورے والا کے ملتگ جو مشہور چیزیں اور فیمس ایریا اور فیمس چیزیں وہ بھی میں آپ کو سب ایکسپلور کروں گا تو جھڑے رہیں آپ میرے ساتھ اور دیکھتے رہیںۃسٹوری بھائی آسیف تو لیٹس سی اور چلیں ایکسپلور کریں بورے والا دوستو ابھی میں پہنچا ہوں بورے والا میں یہ رجیس کھنہ کا گھر ہے یہ وہی رجیس کھنہ ہے جو بالی ورڈ کا سپر سٹار ہے اور ان کی پیٹی ٹوینکل کھنہ ہے آگے چل کے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں رجیس کھنہ کے گھر کے جو بورے والا سٹی میں واقع ہے اور پورٹی سیون سے پہلے کا گھر ہے یہ گھر آج جو بوری آفتہ وقت کے ساتھ بورے والا دسٹک بہاری میں مجود ہے یہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مین دروازہ ہے گھر کا اور ہندی میں نام بھی لکھا ہوا ہے یہ فلم سٹار جیس کھنہ جو انڈین فلم ایکٹر تھا اس کا گھر ہے جو پاکستان میں مجود گھرے والا سٹی میں واقع ہے بہت ہی فیمس گھر بہت ہی فیمس جگہ بورے والا میں فلم سٹار رجیس کھنہ جو ٹوینکل کھنہ کے فادر تھے یہ ان کا پورانا گھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو گھر بورے والا میں مجود ریشم گلی میں واقع ہے اور آج کل یہاں پہ شاپ اور مارکٹیں بن گئی ہیں آج چونکہ فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کے دن چھٹی تھی آف تھا تو اسی لئے آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دیکھیں آج میں ایکسپلور گا رہا ہوں اداکار اور فلم سٹار رجیس کھنہ کا گھر جو بورے والا سٹی میں واقع ہے جو انڈیا کے بہت ہی پرانے اور سپر ایڈ فلم سٹار ہے اور یہ گھر آج بھی اپنی ویلی اکل اصلی حالت میں مجود اگر آپ ارد گرد کا جائزہ لیں تو یہاں پہ بہت بڑی بڑی شاپ اور پلاازے بغیرہ مجود ہیں اگر آپ اس گھر کی لیفٹ جانب میں دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو بہت بڑا ایک ٹیمپل مجود ہے آج بھی مجود ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹیمپل اور سے دیکھیں یہ ٹیمپل اور یہ وہ ٹیمپل ہے جو یہاں پہ مجود ہے یہ بورے والا میں بہت ہی اول ٹیمپل ہے جو آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں جب پارٹیشن ہوئی تھی فورٹی سیون میں تو یہ زیر تمہیر تھا اس کی کونسٹرکشن جاری تھی تو اسی طرح پارٹیشن ہوگی یہ ہے بورے والا میں وہ ٹیمپل جو ریشم گلی میں مجود ہے یہ فورٹی سیون میں زیر تمہیر تھا تو فورٹی سیون میں چونکہ پارٹیشن ہوگئی تو اس کا کام ویسے کا ویسا ہی روک گیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بورے والا میں مجود ایک ٹیمپل جو ریشم گلی میں مجود ہے اور آج کل یہاں پر ایک پولیس ٹیشن ہے جسے سٹی پولیس ٹیشن کھا جاتا ہے یہ جی منڈی پورے والا کا ریلوے سٹیشن یہاں پر ہم جا رہے ہیں اور آپ کو ریلوے سٹیشن بھی ایکسپلور کرائیں گے دوستو ابھی میں مجود ہوں منڈی پورے والا ریلوے سٹیشن پر اور یہ بہت ہی فیمس اور پرانا ریلوے سٹیشن ہے جو 1924 میں کیم کیا گیا تھا بہت مشہور ٹرین فریز ایسپلیس جو کراچی سے کسور کے لیے جاتی ہے وہ یہاں سٹیشن پر رکھتی ہے اور یہاں سے پسینجر پک کرنے کے بعد روانہ ہوتی ہے دوستو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں منڈی پورے والا کا ریلوے سٹیشن جو 1924 میں کیم ہوا ہے یہ دیکھیں منڈی پورے والا ریلوے سٹیشن 1924 اور بہت ہی پھرانا ریلوے سٹیشن ہے اور اس سٹیشن پر لہور سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے پشاور تک ٹرینیں آتی اور جاتی ہیں اور ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے اور آپ پر تھوڑا اندر آئیں تو یہاں پر ڈکٹر علامہ قبال اور قید عظم حمد علی جناح کی پچھر بھی نگر آئے گی اور یہاں پر سیپو سلطان اور حیدر علی کی پوٹو بھی لگی رہی ہے اور اس ساتھ میں اور یہاں پر سردار عبدرب نشتر کی پچھر بھی لگی رہی ہے اور ایک بہت بڑا سائن بوٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خوش شمدید منڈی پورے والا اچھا یہ دیکھیں جی ایک بہت بڑا بریج ہے یہاں پر لہے کا بریج بنا ہوا ہے ریوے لائن کو پار کرنے کے لئے یہ بہت بڑا ایک بریج اور دو ٹریک لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سامنے بیلڈنگ ہے جو سٹیشن کی پرانی بیلڈنگ ہے موسیقی دوستو ابھی میں یہ کھڑا ہوں بورے والا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے کانٹے کے پاس اسے عرفے آپ میں کانٹے ہی کہا جاتا ہے تو اصل میں اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک ریڈ سگنل اور ایک گرین سگنل لگا ہوا ہے جب گرین ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرین آ جائے چل جائے آگے راستہ کلیر ہے اگر ریڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکنا ہے ابھی ویٹ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی سٹیشن پر کوئی دوسری گاڑی کھڑی ہو اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہ دو کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے عرفے آپ میں گیر بھی کہہ سکتے ہیں تو جب ٹرین کا ٹریک چینج کیا جاتا ہے تو یہاں سے جو ملازم ہوتا ہے ریلوے کا وہ اس کو آگے پیچھے کماتا ہے اور اس کا ٹریک چینج کرتا ہے اصل میں اس کا یہی کام ہے اور یہ مینویل ہے بہت پرانا سسٹم ہے فرسودہ سسٹم ہے اور آج کال اگر دیکھا جائے تو آٹومیٹک سسٹم آ چکے ہیں جو فیلال یہ ٹریک پر بورے والا منڈی میں موجود نہیں ہے دوستو ابھی ہم آئے ہیں بیٹیا مل کے پاس تو یہ بیٹیا مل کا پرانا قبرستان ہے جو آپ میری بیگ سائٹ میں دیکھ سکتے ہو اور ساتھ میں عید گاہ بھی ہے تو یہاں سے بیٹیا مل سٹارٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو سارا آورویو دکھاؤں گا بار والی سائٹ سے کیونکہ اندر جانا تو علاؤ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیٹیا مل کا قبرستان اور جنازہ گاہ ہے اور اردو کے عروف میں یہاں پر لکھا ہوا ہے بی ٹی ایم قبرستان اور جنازہ گاہ اور یہ مین انٹرنس ہے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور آگے جا کے میں آپ کو پورا اس کا اور آپ پورا دکھاؤں گا بی ٹی ایم مل کہاں سے شروع ہو یہ کہاں تک انڈ ہوتی ہے یہ جو ابھی میں جا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بی ٹی ایم کا بی ٹی ایم مل کا روڑ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بی ٹی ایم مل اور اندر کے سب پوراٹر ہیں جو اس زمانے میں مزدور لوگ بی ٹی ایم مل اور ان کے اوورال ریش گائیں تھی یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے دوستو یہ بی ٹی ایم مل کا گیٹ ہے مین گیٹ اور اندر بی ٹی ایم مل کا ایک ہائی سکول بھی بنا ہوا ہے انگلیس میٹی ایم ہے یہ آپ اپنی موبیل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ بی ٹی ایم ہائی سکول بھی مجود ہے جو زمانے میں بنایا گیا تھا جب یہ مل کیم تھی اور یہاں پر ورکر وغیرہ کام کرتے تھے کیونکہ مل بند ہو چکی ہے لیکن یہ سکول آج بھی کیم دیم ہے اور آج بھی بچے یہاں علم کی پیاس بجانے کے لئے آتے ہیں ہم بار والی سائٹ سے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں اندر والی سائٹ میں جانا علاؤ نہیں ہے تو یہ ہے بورے والا بی ٹی ایم مل کا گورنمنٹ ہائی سکول چلیں آگے چلیں یہ بورے والا بی ٹی ایم مل اور اس کی پرانی بیلڈنگ ہے یہاں پر آج کل گدوں کا راج ہے اور یہ مکمل طور پر بند پڑی ہوئی ہے بورے والا بی ٹی ایم مل یہ بورے والا بی ٹی ایم مل اور آپ کو انگلیش میں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے بی ٹی ایم بورے والا کی مچھور مروف ٹیک سٹائل مل جو ایشیا کی دوسری بڑی ٹیک سٹائل مل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ٹی ایم مل بورے والا ٹیک سٹائل مل جو ایشیا کی دوسری بڑی مل ہے یہ بورے والا داؤد لارنس کلاوت شاوب بھی ہے کبھی یہ شاوب ہو دی تھی یہاں پر یہ مل کے جو کپڑے وغیرہ اور ان کے سیمپل رکھے جاتے تھے اور وہ شاوب بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بورے والا بی ٹی ایم مل کا مین گیٹ یہاں پر داؤد لارنس لیمیٹڈ لکھا گیا ہے بورے والا ٹیک سٹائل مل یہ ہے اس کا مین گیٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ٹی ایم مل ابھی ہم آئے ہیں بورے والا فوارا چوک یہ بورے والا کا مین جگہ فوارا چوک اگر آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں تو یہ ہور روڈ ہے اور یہ فوارا چوک اور اگر آپ اتر لیفٹ میں جائیں تو یہاں آپ کو ویسٹ والی سائیڈ میں دسٹک ویہاڑی آئے گا یہاں سے یہ جگہ سے ویہاڑی دقریباً ٹونٹی کلومیٹر دور ہے اور یہ ہے بورے والا میں فوارا چوک کا خوبصورت منظر ابھی ہم فوارا چوک سے ہوتے ہوئے مغرب کی جانب جائیں گے مدینہ فلینکوچ کی جانب اور یہ آپ کے سامنے ہے مدینہ فلینکوچ ویگن سٹینڈ بورے والا کا یہاں سے لاہور کے لیے ملتان کے لیے اوورال تمام پاکستان کے لیے ویگنیں دستیاب ہوتی ہیں مدینہ فلینکوچ سے چند قدم کے فاصلے پر بورے والا کا سب سے بڑا مغرب سیٹی سینٹر مال موجود ہے یہ لاہور روڈ پر واقع ہے اور بہت بڑا مال ہے اور اس کے ساتھ ہی کالج روڈ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی سینٹر پورے والا سیٹی سینٹر سے آگے ویسٹ کی جانب یہ ہے چنگی نمبر پانچ آپ کی آنکھوں کے سامنے چنگی نمبر پانچ